سب سے فالا وہ آلہ ہمارا ربی کیا حبر کرنے تارے دیلے چھپ جائے پھر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا ربی خند سے عوضیان عوضیان سے رسول او رسول سے آلہ ہمارا ربی سب سے عوضہ ہمارا ربی سب سے فالا وہ آلہ ہمارا ربی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رسائد ناس آلہ سلام اللہ ماشاء 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 اللہ آکا سے نسنے لکھا گارہ و نبی بطلع روزا میری مطی بے نگیا آکا رکع فضلان ہوا ان فضل رحمان ہوا مطی سے پتل بولا لا الہ الا اللہ بڑی یہ خوش آئیں باہت ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اللہ پاکین کو سلامت رکھے عزیز آنے مہتروں میں نے پچھلے دنوں ایک کلام ریکارڈ کروایا اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ انجرسپ پر آہے لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اوپر چلتے جاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بیچ میں آپ کے والدین آتے ہیں جتنے بہو اجداد آتے ہیں میں نے وہ شجرہ انجرسپ پڑھا ہے وہ آپ کے بات سامنے پڑھتے ہوئے مائیکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہوں کیلہ اللہ بھکار بھائی کے حوالے آپ محبت کے ساتھ باب عزیز بن عزیز پاک پڑھئیے پڑھئیے الصلاة والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باب عزیز جہاں تک ہو سکے پنچانا چاہیئے وہ پیغام حصیرت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز آنے مہترم میں اپنے والد کا نام جانتا ہوں گا اپنے دادا کا نام جانتا ہوں گا بڑا آگے چلا جاؤں گا ان کے والد کا نام جانتا ہوں گا لیکن یقین کریں اس سے آگے میں اپنی لڑی کا پتہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان دیکھیں کہ آقا کریم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اسی نام آتے ہیں یہ اسی نام الحمدلہ میں نے یاد کیے اب آپ کو سنانے کی سعادت اصل کرنے لگا ہوں گا عزیز آنے مہترم حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں شیس کے بیٹے انوش ہیں انوش کے بیٹے کنان ہیں کنان کے بیٹے ملحرین ہیں ملحرین کے بیٹے یارو ہیں یارو کے بیٹے ادریز ہیں ادریز کے بیٹے مدشادے ہیں مدشادے کے بیٹے لامک ہیں لامک کے بیٹے نو ہیں نو کے بیٹے سام ہیں سام کے بیٹے ارفکشاد ہیں ارفکشاد کے بیٹے عابر ہیں عابر کے بیٹے فائج ہیں فائج کے بیٹے رعو ہیں رعو کے بیٹے سروج ہیں سروج کے بیٹے ناہور ہیں ناہور کے بیٹے آذر ہیں آذر کے بیٹے ابراہیم ہیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں اسماعیل کے بیٹے قیدار ہے قیدار کے بیٹے ایرام ہے ایرام کے بیٹے عوض ہے عوض کے بیٹے مزی ہے مزی کے بیٹے سمی ہے سمی کے بیٹے زارے ہیں زارے کے بیٹے ناہیس ہیں ناہیس کے بیٹے مکسر ہیں مکسر کے بیٹے احام ہیں احام کے بیٹے اقناب ہیں اقناب کے بیٹے ایسر ہیں ایسر کے بیٹے زیشان ہیں زیشان کے بیٹے ارباہ ہیں ارباہ کے بیٹے یلہن ہیں یلہین کے بیٹے یحزن ہیں یحزن کے بیٹے یسربی ہیں یسربی کے بیٹے سمبر ہیں سمبر کے بیٹے حمدان ہیں حمدان کے بیٹے ادعا ہے ادعا کے بیٹے عبید ہیں عبید کے بیٹے افر ہیں افر کے بیٹے ایفی ہیں ایفی کے بیٹے مباکی ہیں مباکی کے بیٹے ناہیش ہیں ناہیش کے بیٹے جاہین ہیں جاہین کے بیٹے تابق ہیں تابق کے بیٹے ادلاف ہیں ادلاف کے بیٹے بلداس ہیں بلداز کے بیٹے ہزا ہے ہزا کے بیٹے ناشد ہے ناشد کے بیٹے عوام ہے عوام کے بیٹے عبائی ہے عبائی کے بیٹے کموان ہے کموان کے بیٹے بھوز ہے بھوز کے بیٹے آوز ہے آوز کے بیٹے سلمان ہے سلمان کے بیٹے ہمیشہ ہے ہمیشہ کے بیٹے آود ہے آود کے بیٹے عدنان ہے عدنان کے بیٹے معد ہے معد کے بیٹے نظار ہے نظار کے بیٹے مزر ہے مزر کے بیٹے الیاز ہے الیاز کے بیٹے مدریکہ ہے مدریکہ کے بیٹے خزائمہ ہے خوزائمہ کے بیٹے کنانا ہے کنانا مدرکہ کے بیٹے خوزائمہ ہے خوزائمہ کے بیٹے کنانا ہے کنانا کے بیٹے مالک ہے مالک کے بیٹے فہر ہیں فہر کے بیٹے غالب ہیں غالب کے بیٹے لوئی ہیں لوئی کے بیٹے قعب ہیں قعب کے بیٹے قساب ہیں قساب کے بیٹے عبد مناف ہیں عبد مناف کے بیٹے حاشم ہیں حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے عزیز آل محترم یہ نور حضرت عادم علیہ السلام سے چلا اور کہاں آ کر مظہور پذیر ہوا بس شائع لکھتے ہیں نسار کے لی چہل پہل پر ہزاروں عید ربیر اکول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب اس کو خوشیاں منا رہے ہیں اگر پنجابی نبات کرنے کو یہ ہوگی ہے کہ جھوکدہ پہ آئے عرشوی فرشولے رکھن کون غریبہ بھی لگ جایا بھامے شاہ تے پہنے گدا ہے سن کاسا لے کے بوہے تے پچ جایا تے ایسا کرن کرین کمال کی تا پکا جو بھی گیا رچ جایا اور ناصر سنیاں بادری انجلا گدائے جنہیں سونا زمانے تے آج جایا سنیاں بادری انجلا گدائے بیضل افتار بھائی سے پوچھیں کہ سونا کب آیا شب و روز حضور کی ناکنہ شب و روز حضور کی باتیں عزیز آنے مدرم آپ کی سماسوں کی نظر دنیا ناکنہ کا انتہائی خوبصورت ناکنہ انتہائی موکبر ناکنہ جو ناکنہ کو صحیح و نمی ناچریف کو ناچریف کے رنگ میں ہی پڑھتے ہیں ایک ایسا ناکنہ کہ جن کی بے شمار ناتیں آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ ناتیں انہوں نے پڑھی ہیں جو کہ امر ہو جو گئی ہیں وہ ان کی پہچان کی بنی ان کے اندر بے شمار ناتیں ہیں لیکن فرمائش بھی سمجھ نہیں اور تعرف بھی یوں کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پڑھی ہوئی نات درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا اور آئی صاحب آخر میں انشاءاللہ منپت باقی تو ان کا جو انتخاب اکرام ہے ہم سمات کریں گے آیا نہ ہوگا اس طرح یہ منپت انشاءاللہ آخر میں ہم محبت کے ساتھ ایک نارا بلند کریں گے اور میں مائیک مائدر کے والے کروں امباو عزبولہ نارا تکیر نارا رسالل نارا رسالل نارا تحقیر نارا رسالل نارا موسیع ملاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزیز حضر حضر صلی اللہ علیکم مرحبت اللہ و برکاتہ مطرم محمد رشاہ صاحب کے تمامی اہل خانہ کو دل کی گرائیوں سے نظرانہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور محبت میں مشکور ہوں کہ اہمے اس بابرکت میں فیلم شرکت کا محبت کیا محبتوں کے ساتھ اپنے لبوں کو کھول کر با آواز بلند ہو دے پاک نظارہ پیش کروئیے رسول اللہ و سلم اللہ حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول اللہ و سلم اللہ حبیب اللہ صلی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ حبیب اللہ صلی 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 اللہ اگر درود پردھو مومنوں قریبے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وصلہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ جب معجد پہ آئیں وہ نغرے جب معجد پہ آئیں جب معجد پہ آئیں صلی اللہ یا حبیب اللہ جب معجد پہ آئیں جب معجد پہ آئیں جب معجد پہ آئیں جب معجد پہ آئیں مرحبا دلوں کی کیتی حریبانی ہے یہ کون آیا کیسے گر جیسے کا نگر نگر میں گلی گلی میں یہ کون آیا کیسے گر جیسے کا نگر نگر میں گلی گلی میں دلوں کے جلائے رکھنا دلوں کے جلائے رکھنا نبی کے میں جے فلس جائے رکھنا نبی کی میں جے فلس جائے رکھنا جو راہتے دل سکون جانے جو راہتے دل سکون جانے سکون جانے ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کیسے گر جیسے کا نگر نگر ہے کہنے تلی ہے میرے نبی کی ہے شان بالا میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا بڑا سقین مدین والا بڑا سقین مدین والا ہمیں تو جو کوچھا بھی میں رہا رہا ہے یہ مہدوانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کوچھا بھی مل رہا ہے ہے یہ مہدوانی حضور کی ہے یہ کون آیا کیسے بڑا ہے مہدوانی 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 اللہ تعالیٰ اور برکتہ نصیب فرمائے اور ان خوبصورت موجوانوں کو پڑھتا دیکھ کر یقینا یہ ایک موڈل ہے کہ یہاں کے بچوں کو بھی یہ شوق حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول کروائیں ایک بڑا خوبصورت کلام میں پیش کر رہا ہوں بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سامات کر رہے ہیں روک لیتی ہے آپ کے میں سبا تیر جے تیرے بھی نم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی سبا تیر جتنے بھی نم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا عمر پر آنے والے آزار ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا عمر پر آنے والے آزار ٹلتے ہیں میرے پہنگ ٹلتے ہیں آپ کام ٹلتے ہیں استرشان چہتے ہیں ہیں اب باب ٹلتے ہیں کیا ہمیں گرائے گا ہر سغانہ گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرالیا ہے ماما ہم نے خود کو گرالیا ہے ماما گرنے والے جاناں سبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم نے خود کو گرالیا ہے ماما ہم نے خود کو گرالیا ہے 91 یہ ہے خود کو گرالیا ہے کیا ہم نے خود کو گرالیا ہے صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ اُل کے بلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ اُل کے بلتے ہیں آپ بھی ٹکڑوں پہ اُل کے بلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا حمل پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ قدم ہے حضور کا حمل پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں قولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں قولیاں سب کی او بازار مستفا کچھنے او بازار مستفا کچھنے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا حمل پر حضور کا حمل پر آنے والے عزام ٹلتے ہیں ماشاء اللہ پڑے گے رہنے میں سے کام ہوگا در نبی پر پڑا ہوگا پڑے گے رہنے میں سے کام ہوگا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا تیرا گر چھوڑ کے جاؤں تو کھا جاؤں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے در نبی پڑا ہوگا پڑے گے رہنے میں سے کام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا کیوں مار کسی در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے آقا ملنا ہے نبی پر پڑا ہوگا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو تیسے مدینے کھولے گے میری کبھی تو میرا سلطان مدینے والے کبھی تو ا texts مت کھولے گے میری کبھی تو میرا صنم ہوگا کی یہ ہی چاروں غار سے مطلب ملے کا جب تک لے دل کا مطلب کی یہ ہی چاروں غار سے مطلب ملے کا جب تک لے دل کا مطلب ملے کا جب تک لے دل کا مطلب ملے کا جب تک لے دل کا مطلب کی سبھا ہوگی نگر پسانا کمم ہوگا ڈر میں بھی پڑھا رہوں گا پڑے گے رہنے سے کام ہوگا اسی طواب پہ جی رہا ہوں یہی طملہ جنا رہی ہے اسی طواب پہ جی رہا ہوں یہی طملہ جنا رہی ہے نگاہ دنوں تو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ دنوں تو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا درن بھی پڑا رہا ہوں پڑے گے رہنے سے کام ہوگا مجھ کو جینا حرام ہوگا آپ کی کیا بات ہے؟ منقبت کے دو اشار جس کے لئے آپ نے فرمایت پہ گئی اہلی بیت کی شان ایک بہت خوبصورت کلام ہے آپ نے سمایت کیا ہوگا مجھ کو جینا حرام ہوگا مجھ کو جینا حرام ہوگا مجھ کو جینا حرام ہوگا آل وزک مجھ کو جینا حرام ہوگا بشمل چیر زیادہ حسن و شعبہ مریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے بولا مریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے بولا مریت پر عشق میں کیا بچائیں عشق میں کیا لٹائیں عشق میں کیا بچائیں عشق میں کیا بچائیں عالی نبی نے لے سارے بولا مریت پر سارے بولا مریت پر سارے بولا مریت پر سارے بولا مریت پر اتنا تو بے آگا نہیں لم سے نبی حسین کو ترسا ہے آبرت پر لم سے نبی حسین کو خود ترسا ہے آبرت پر آلِ نبی حسین کو کاما آلِ نبی حسین کو کاما آلِ نبی حسین کو دردے کوئی نہ دیکھ سکا دی کاما آلِ نبی حسین کو کاما آلِ نبی حسین کو آلِ نبی حسین کو تیرا سر بھرا رگن و ماں تس تکیر غوثی آزم امام مبین بے نظیر غوثی آزم امام مبین بے نظیر سکر سے تیرے تل چاہے سب مشکلِ ذکر سے تیرے تل چاہے سب مشکلِ نام سے تیرے تل چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر تیرے تل چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر تیرے تل چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر تیرے تل چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر تیرے تل چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر در چاہے سب مشکلِ امام مبین بے نظیر جتنی محبت کے ساتھ میں نے پڑا ہے جس جس کو جتنا سکون ملا ہے اس نے پیار کے ساتھ تھے سوحان ضروفکار بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے نوٹنگوں کو زینہ تقشی ہے اور آپ کا یہ پیار انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ بہت بار عوال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی ضروفکار بھائی ظاہر ہے یہ ابھی چونکہ ملاد شریف کا موقع ہے اور ہر طرف یہ بہارے ہیں ارسن آرسان آگے محبت مہمینوں نے ٹائم دیا ہے تو ضروفکار بھائی نے ایک کونٹری جا کر پڑھنا ہے اور بلا قاتل وہ ہم ان کو اجازت دیں گے کہ اگر بیٹھنا چاہنا چاہنا تو ساراں کو پر اگر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نصیب جو ہیں جگانے کے لیے نصیب آباس آپ تشریف لے چکے تو انشاءاللہ ابھی میں نصیب بھائی کو دعوت دوں گا آپ کا ایک مکو اپیر کو شکریہ دا کرتے ہیں جتنے اب آپ کو شریف لے چکے ہمارے نصیب بھائی 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 جگ رہا ہمارے ساتھ ہمارے نصیب۔ ہمارے نصیب بھائی مر ہوپا میلے نصیب بھائی اللہ ہمارے پیش کرتے ہیں ہمارے نصیب بھائی مطلب بھائی ہمارے پہو س simplesmente جان دیو نا پوری دنیا جان دیو مانچسٹر رہی نا میں پوری دنیا جان دیو ماشاءاللہ عمر بھائی کے گھر میں آج ہونکے ہیں ماشاءاللہ عزیز آنے مہدرہ ضرفکار بھائی اتنا جھون جھونکے اور اتنا بازوک پڑتے ہیں کہ انسان کیوں آج صاحب اب چونکہ وہ پڑ کے جا چکے ہیں نصیب بھائی اسٹیج کی زینب بن چکے ہیں اب ہم نے تھوڑا سا ملاد کا رنگ رہا ہے تاکہ جتنی محفل جیسے ہم نے کروائی ہے یہ ہمیں اگلے سال تک یاد رہا ہے اور یہ محفل جو ہے آج ہونک بھائی نے اطلاع کر دی ہے انشاءاللہ حاجی صاحب کے زیرے سایہ انشاءاللہ ہر سال یہاں پر حضور کر دی کر انشاءاللہ دعا فرمائیں ہم اور بھائی کے لئے اور اس گھر کی خیر و برکت کے لئے حضور آج کی محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بھی منظوری ہو جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بھی اپنا دیدار کرو کرو کیوں حضور کار سجانے ہی مقصد ہے اے لڑیاں لانیاں کمکو میں لگانا لائٹان لگانا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں ہم پر بھی نظریں کرو کریں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ واقعہ ہے وہ واقعہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے چلے مدینہ پاک پاک اب مدینہ کے جو لوگ ہیں آپ نے کیسے استقبال کیا آقا کریم کرتے ہیں تو آپ یہ تصبر کریں کہ آج ہم نوٹیٹم میں نہیں بلکہ ہم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو شمجھے پھر کلام کا مزا آئے گا آئے گا پھر کلام کا مزا آئے گا ہم مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں بریٹ پور والے تو اس سے بہت سے بہت سے بڑے زوکہ لے کرے ہیں تو انہوں کو یہ نہ کہو تو ارے کو میں فلا ہی انہیں نے دیر رات سباہ انگلہ ہم اب یہ ہے کہ یہ جو مندر پیش کر رہے ہیں نا یہ یوں ہے کہ ہم مدینہ پاک میں ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دا رہے ہیں ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے اور کیسے استقبال کرنا ہے آئیے چار مسئلے سنیے اور اس کے بعد میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لیکن یہ چار مسئلے سے یہ پڑھ رہا ہوں کہ آپ ذرا سبحان اللہ کی عبادت کاریت کہنے کے لئے شاید لکھتے ہیں کہ خاک سورج سے قبلہ حافظ اب تو رحمان صاحب تشریف دائے ہیں اندر کی گیرائیوں سے اندیروں کا اضافہ ہوگا عبدالر صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھوں تو بچوں کو چھوڑ کر سکت میری طرف دیکھ کے کہنا ہے سبحان اللہ کہ خاک سورج سے اندیروں اضافہ ہوگا یا رسول اللہ آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اُجالہ ہوگا اچھا ہے کہ دو میسے پڑھے میں تو سبحان اللہ کہی ماشاء اللہ مشبان اللہ بیواز اللہ پوچھی دینی ہے میں چار مسئلے کاریت کرانے دیکھیں جنہ میں کراہنے سجائے دعا کرو ہر کار کرو کار کرو کاریم آخر دیامہ دین سب کے سجل شاید لکھتے ہیں کہ خاک سورج سے اندیروں کا اضافہ ہوگا یا رسول اللہ آپ آئیں گے تو میرے گھر میں اُجالہ ہوگا اور عشق سرکار کی ایک شمہ جلالو دل میں پھر ہوگا کیا عشق سرکار کی ایک شمہ جلالو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی ہو جاتا میں کلام پیش کرنے لگا ہوں وہی پنجابی کا کلام ہم نے یہ سوچ شائع لکھا ہے کہ سجایا گیا انج مدینہ ہے سارا کہ ہے آنوالا نبی آج پیارہ امیرہ غریبہ نے انج لوک دیتا کہ رامہ میں چھرکا کیا بچھائیاں نے رامہ میں چھکیاں گلا ہوا کہ آرے میں ہاتھی خرامہ خرامہ ادھر گورنمک چھر دوپیہ سی مسکین دا کر سی نوہا گناہ اس مسکین دا کر غریبان دا سی عظمتین محمدہ سی بیٹھا غریب اکوچھا کے مسندہ تے دعا نہیں ہاتھ پر اٹھاندہ ہے اور محبت اضطرور اٹھاندہ ہے اور آجی صاحب دعا پتا کی کر دے گئے دعا کی کر دے گئے آنے باشی کو ہنڈا دے پتا نہیں کیلئی دعا منداؤنا دی دعا سنو تے سنو سباہ اللہ سبحان اللہ دعا کی کر دے گئے کہ الہی بدرد مقدر تو میرا پاوے چاہ سونا میرے کا بھی پھیرا پھر آپ ہی سوچ رہے کہ ہے کم نشیبی میں بیزار نقمہ تے زیادہ مگری بھی کی تو ہونگے پھر میرے سمجھے کے آکا تشریف لے آنے پکھیاں گا جب لے اچانک پکار کیسی کل کا ساری آگئی بدھوڑے نبیدی سواری سباہ ہماری سوچاں نبیدی سواری سوچاں نبیدی سواری لے چاہتے ہو بیٹھے کتے ہو مدینہ پاگ دے چاہتے ہو مدینہ پاگ دے اندر آگئی مدینہ نبیدی سواری سواری سوڑا دے بہنچ ملباہ کرتی سلابات ساری فضا جنہی اٹھی تے کوئی جا کے تیندہ کرم انکمہ ہو تے میرے کا ریاستہ تشریف لے آؤ ایک سن کے کل دے سرکار دے لب دو آلم دے مختار گنخار دے لب میرے آقا نے اشاق سننایا کوئی نکنگم تے بیچرین والے ہو عمر بھائی دے گھر میں پل سنن والے ہو سن لو اندھی ہوئے گی منظور عرضی جتے ہوئے گی میری ڈاچینی محس اندھی ہوئے گی منظور عرضی جتے ہوئے گی میری ڈاچینی مرضی سن کے فضامہ رنگ امیز ہونیا سبی دیاں دڑکنا دیل دیاں تیز ہونیا ہارے کرچسن اے ہو ارادے الہی میرے کوئے داچین پچھا دے الہی میرے کوئے ڈاچین پچھا دے اور چلی جدو سب گرلہ نچھا لکے بلند پر شکو سب محسن نچھا لکے تے گریبی زمانے چا نمبر ہے لے گئی وہ جا کے ایویوک تے بھوکے تے بے گئی اچانک اونا دی بیوی اونا نوی کہیں دیں اس آجے بھوکے شورے یہاں ہے کہ بھلپیندی حقیقت ہے یہاں کے موقتر ہیں کھلے اجب کو کش بہوان میں آمدے میں خلے تے تسی آزمالوں اپنا لیکھ جا کے اے بھوکے تکیر شورت تسی میں کھو جا کے اندھی گالے سن کے تے ایوب دوھرے اے دامن خیال فکرانے چھوڑے حضرت آب کے گھر میں نیفن سگی ہے میری یہ بات دل کی تکتی پر نکلو اور دعا یہ دیتا ہوں کہ جہ دوم اس نے سننے کے بعد مچھل کے بولے سبحان اللہ میرے مولا آج جتنے نیفن میں بیٹھے ہیں ان کے سینے پر مدینے کی مہت لگا دینا شاہر لکھتا ہے کہ اندھی گالے سن کے تے ایوب دوھرے وہ اے دامن خیال فکرانے چھوڑے اور نکلے جہ دوبن کے چاہتہ سیرا نظر آگے آسی محمد آجے 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 نظر آگے آسی اور محمد کبھی تو خود بلو آتے ہیں اور کبھی خود آج آتے ہیں رات رسیب بھائی میں لندن میں تھا میں آجے میں اور وہ تھے حضرت چھوٹا جا بچہ سی چھوٹا جا بچہ تین چار سالوں میں عمر سی انہیں مائک پھڑے جڑا پڑن لگے مائک پھڑے تے کی کرے جناب ان کو بولنا شروع کر دے آکا 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 پھر اچھا بول نہیں سکتا جی انہوں صرف دو ہی لفظ دول سکتا جی ایک آکا دو ہی لفظ دول سکتا ہے ایک آکا دوسرا ہی لفظ دول deed بچہ نادانی بچپن کی پڑھے گا یقین کرو پردہ رہا پردہ رہا ہوں مجمعہ بی بیاں بی پینار بندے بھی ہر بندے دے کولا ہے سب ان دی لٹری دہتی کٹ عمرے دا دا تھی کے ہر بندے دے کٹ عمرے دے کٹ عمرے دے کٹ عمددہ دے گئی نا تے جناب سارے بندے اتھے بیٹھے ساریاں بی بیاں ہوتے انہوں کہتے ہیں منظوری میرے کریم نے فرمایا آجو اس بچے نو کرو میرے دارتے ہیں عزیز آنے محترم میں نے دو مصرے آپ کی سمانتوں کی نظر کیے ہیں میں اگلے دو مصرے پیش کرتے ہوئے نصیب آئی کے حوالے مائی کر رہا ہوں لیکن آپ نے محبت کے ساتھ جتنی ابھی محبت فرمائی ہے نا سبحان اللہ آپ نے بولا ہے اس سے اور بلند آباز میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اب آپ نے کہنا سبحان اللہ شاہر لکھتا ہے کہ اومدی گالے سن کے تے ایوب دورے اور دامن خیال فکرات چھوڑے اور نکلے جدو بن کے چاہتا سیرا نظر آگیا سی محمد چہرہ تے بیوی مکندہ ہی سرور آگئے بھی ذرا دے کہا کے حضور آگئے ذرا بھی کہا کے حضور آگئے بھی نبی میرے ناصر حقیقت نچنیا بجائیں اللہ دے کلی نچنیا ماری کلی سی خوشبخت قیوب دی جتے جا کے لکھی ڈاچی میرے حضور بھی نیمے اندہ پرونہ میرا نتیج ہے کہ کوٹھیں ہاتھیں چلی دیکھ دے رہ گئے عزیز آنے مطلب ایک ایسے صلی اللہ خان کو میں آپ کی سماعاتوں کی نظر کرنے لگا ہوں ایک ایسا صلی اللہ خان کہ آپ کا نام بھی نصیب ہے اور آپ آواز دین نصیب والی رکھے ہیں اور گلے کے اندر سوز بھی نصیب سے ملا ہے اور گداز بھی نصیب سے ملا ہے اور ان کو نصیب علی نصیب سے ملا ہے آپ کے میرے محبوب سماع خان واجب الاعترام جناب محترم نصیب عباس آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت عباس کا سہارہ رہتے ہوئے کریم آقا کا ذکر فرماتے ہیں موسیقی 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 رسول اللہ رسول اللہ سہارا تیرا رج کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا ایک دفعہ اور بدہا رسول اللہ 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 ملاد کے دل آئے خوشیوں کا زمانہ ہے ملاد کے دل آئے خوشیوں کا زمانہ ہے ملاد کے دل آئے خوشیوں کا زمانہ ہے دل راہ میں پچھا دوں تم سرکار لیانا ہے ملاد کے دل راہ میں پچھا دوں تم سرکار لیانا ہے مولا نے کہا جبرین کا پیپ لگا جلدے مولا نے کہا جبرین کا پیپ لگا جلدے محبوب کیامد ہے اوہ دنیا کو بتانا ہے محبوب کیامد ہے دنیا کو بتانا ہے ایک نئے نہیں ان پر قربان زمانہ 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 ہے جو رب پہ دو پہ لگا محبوب یا گانا ہے جو رب پہ دو پہ لگا محبوب یا گانا ہے اور کل پل سے یمیں جس بھی خود خوار لگانا ہے محبوب یا گانا ہے کل پل سے یمیں جس بھی خود خوار لگانا ہے سہرہ کنگو پاکا ہے ہسے سے کھنا نہ رہے زہرہ کھنا وہ بابا ہے ہسے سے کھنا نہ رہے بولونا کھا پاپا ہے ہسے سے کھنا نہ رہے آہاں تر زہرہ پر 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 روح پر قلب کی یہ پیاس مجھا دیتی ہے فاطمہ تُت سہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عفاظ بنا دیتی ہے فاطمہ تُت سہرہ کے بچوں سے محبت کرنی وہ تجھو سے محبت کر لو یوں مانے ہمیں تو صحرہ کرتا آم لیتے ہیں شرحت ان کے گھر کی ہے سخاہت ان کے گھر کی ہے سچا جانت ان کے گھر کی ہے ستاکا قل کے گھر کی ہے ربوتہ ان کے گھر کی ہے امامہ من کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے کاروں کو پرشوانا یہ آدموں کی پھرکی میں رجتان کرانا نہیں تو آؤ ترسا کرانا نہیں کہلا تو اے دو مرآ آؤ ترسا کرانا نہیں کہلا تو اے دو مرآ یہ بس ستری موکی مون زہرہ حیاتی ملکہ وفا کی آئر حجاب کی سرسفید زہرہ کہیں ہے مرس مومیت کا ظاہر کہیں شرافت کی چھیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حقی قلید زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حقی قلید زہرہ اور سمانِ بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرہ یہ لجپال کرانا نہیں 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 وہ کسی سے نہ مل جائے ہم نام محمد پر ایسیت سے نہ مل جائے ہم نام محمد پر جو بھی کسی سے نل دنے دنیا سے سچانا ہے یو بھی کسی سے نل دنے دنیا سے سچانا ہے یو بھی کسی سے نل دنے دنیا سے سچانا ہے سچانا ہے یو بھی کسی سے نل دنیا سے نل دنیا سنوزی بگری پڑی یا سنوزی گلہ بسنیا پڑی ساری بگری پڑی یا سنوزی ساری بگری پڑی ساری بگری پڑی یا سنوزی گلہ بگری پڑی موسیقی 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 اور پھر مجھے موت ست سکت ست سکت اور موت کیا تک موت کیا تک زندر کی بی بار 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 موت کیا تک زندر کی بی بار 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 عشق اکبار سرکار اب تیرا مرنا جینا مر زندر کی بی 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 بار بار سرک لاء یا جبی برن لاء یا جبی برنا بار رسول رسول اللہ یا ربیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ربیب اللہ اسبی ربی جوہاں ماں فی قلقی دیر اللہ اسبی ربی جوہاں ماں فی قلقی دیر اللہ نور محمد صلی اللہ اسبی ربی جوہاں ماں فی قلقی دیر اللہ اسبی ربی جوہاں موسیقی 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 مجھتے پر پھر پھولا اسمی ربی جل جولا مابی قلبی غیرہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ یہ تو بتا کیا کر دیتی میرے آنے سے سے لیلے چھپ کے پر دیتی اپنی دن من سے سے مومد صلی اللہ یہ تو بتا تا کر دیتی میرے آنے سے سے لیلہ چھپچے چھپچے پڑھتے تھے میں نے جب قرآن پڑا سن سے کلام نے باقا ہوتا دل یہ عمر پر کولو اٹھا کیا لائلہ بولو حسبی راو بی جن محفقا ٹھپی غیرہ مہدر محبتا ٹھپے محفقا ٹھپے محفقا ٹھپے سال سال دل کا پیارہ ہے ربیان کے مل آشق شئی آنکھوں کا بہت آلانہ وہ جو بیدال حقشی ہے سی مردی کا پیار ہے دنیا کے پر عاشق شیئی آنکھوں کا بابا دارا سمیں گھوے میں تکنے پر پر سیسے پردر کھا پر 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 دنیا میں گھوے میں تکنے پر 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 دنیا میں تکنے پر 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 ایک جو بیداله لهم طرح ہے جو بیداله اللہ اللہ علیہ وسلم ساتھی آیاں کے جدا سوراں میں اپنے آگل میں آیاں اپنے آگل میں آیاں اپنے آگل میں آیاں آمنا سمجھو اینو سکھیو آمنا سمجھو اینو سکھیو میں رب داتا ہم لے لے ساتھی آیاں کے جدا سوراں اپنے آیاں اپنے آگل میں آیاں اپنے آگل میں آیاں دیت کراتے اکھ نہیں ہی دینا بھی کھاتے عمر میں دے دیتے دیت کراتے اکھ نہیں ہی دینا بھی کھاتے عمر میں دے دیتے اپنی عمر بدانتی کھاتے اپنی عمر بدانتی کھاتے میں دادا سر سے ساتھی آیاں کے اچھتا سورا اپنے عمر میں دیتے اپنے عمر میں دے دیتے اپنے عمر سوڑا ہے اپنے چاند کے کیا ہوا ہے جھولے میں عمر میں دا ہے ابا حلیمہ آسانگی عمر میں جسد نے آسمان با چاند ہے شاہد نے یہ نبتا لیا شاہد کہتا ہے کہ اے چاند کے کیا ہوا ہے تو گری گری آتا جاتا کیوں ہے اتنی بے چینیاں ہے کیوں آتا ہے تو اتنے چندر لگاتا کیوں ہے تو حسن محمد سے رہتے گا تو ہماری حریدی آتا کیوں ہے اور اے چاند تیرا چہرہ میرے محمد کے حسین سنوں سے مان ہے نا ہمارے دردہ بنایا کر کیونکہ ہمارے دردہ میں اپنا چاند ہے نا تیت گراتے اکنے نہیں دی نا بے بہتے عمر مدددے تیت گراتے اکنے نہیں دی امنا بے کھاتے عمر مدددے اپنی عمر بدانا دکھاتے اپنی عمر بدانا دکھاتے نیتا در شر سے ساپی آیاں دے جتا سوڑا اپڑے آگن لے آیاں اپڑے آگن لے آیاں اپڑے آگن لے آیاں اپڑے آگن لے آیاں سر سو لو لے کا لاناں سو لو لکھ کا لاناں اپڑے آگن لے آیاں اپڑے آیاں اپڑے آگن لے آئے موڑے آگن لے آیاں ساتھ دیاً یعنی، ایچھ دا سودان پھرے عن گملہ تک آئیٰ جس نے آمدے رسول اللہ کی آمین کے پوبر جس نے آمدے رسول اللہ کی آمین کے پوبر ادنا ہی ادنا ہی پڑھو لا اینا ہاں جبکہ سرکار تشریف برنانے لگے وہ جبکہ سرکار تشریف برنانے لگے پروں کلماں بھی خوشی شیمرنانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیبہ دیر کی گھوٹے میں آگئے دونوں عالم کی رسول اللہ علیہ دونوں عالم کی رسول اللہ علیہ حبیبی آمینہ کی رسول اللہ علیہ پڑھو لا علیہ اللہ علیہ حبیبی آمینہ کی رسول اللہ علیہ حبیبی آمینہ کی رسول اللہ علیہ حبیبی آمینہ کی رسول کوئی چہی کی تاریف کرنے میں لگا وہ کوئی سلخوں کی باری کرنے لگانا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی آمینہ آمینہ میں سب سے یہ کہنے لگی ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی جانا دل کربانے جانا دل کربانے کہ وہ عاشق دی جانے ہم مدیت میں خوشیاں محسانے لگی 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 خوشیاں محسانے لگی ہم مدیت میں خوشیاں محسانے بک کہ میں خوشیاں محسانے لگا سوئی کھو گئی آئی شاکر آنچ سے جفتی سوئی کھو گئی موسکر آئے آپتوں اخر جیز روشن دو گئی موسکر آئے آپتوں اخر جیز روشن دو گئی موسکر آئے آپتوں اخر جیز روشن دو گئی آئے آپتوں اخر جیز روشن دو گئی موسکر آئے آپتوں اخر جیز روشن دو گئی حضر یوسف علیہ السلام موسیقی موسیقی مرحبا کتا سوڑا ربی ادا سن سانے مرحبا کتنا حسین سیرے نبی سن سنے شان کی دس سام تینو مصطفہ دی دی للا شان کی دس سام تینو مصطفہ دی دی للا سکر ادا سوڑا ربی ادا مشکلو ڈالا سکر ادا سوڑا ربی ادا مشکلو ڈالا مصطفہ دی چاہے باگا کتا سوڑا ربی ادا سن سانے مرحبا کتا سوڑا ربی ادا سن سانے مرحبا کتا مصطفہ دی للا اللہ بائک آپ کو اور عزت ادا فرمائے نصیب بھائی بھائی اور آپ کے نصیب پرلا باگ اور بلندی ادا فرمائے آپ بڑی محبت سے بڑا جھوڑ چھوڑ کے پکتے ہیں عزیز آنے محترم ابھی درود اسلام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اللہ حافظ عبدالحمال صاحب انشاءاللہ مشتفہ پریں گے اور دعا بھی یہی فرمائیں گے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم درودے پاک دے بڑھیں گے نصیب بہی 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 بہت کے چاہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سونا بار جل جلال علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سونا بار جلال علیکہ تیری یا رسول سلام علیکہ تیری جوست جو میں مرنا یا کی میری بہت کے چاہتے ہیں یا کی میری بہت کے چاہتے ہیں یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سونا بار جلال علیکہ یا رسول سلام 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 علیکہ یا باد جو سلام علیکہ اعلان کرنے والدوس تعالی ہے اشتاقی Prof. ہے بار Berlin اس لحظ کے یہ چلو۔ ہم توفر کے ملات ہم وہ میلات ورائیفت ہے کہ ملات شہدیو ہے بھی ملات شہدیوی سے بیرہنیت کے لئے ملات شہدیو ہے اچھا ملات شہدیوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بسواری کے لئے جو سلطان ایدھ جنچھا جو سلطان ایدھرہی پرابت جنچھا آپ سکتا ہے ماشاءاللہ موسیقی تکرے محمد کے میری جو جون میں رہ رہ رہا ہے تکرے محمد کے تکرے محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے بڑی ہے کیا مجھے شاہدوں کے در سے جا کے پاکوں میں مجھے شاہدوں کے در سے جا کے پاکوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا تکرین محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسن عید کے صدقے میری مولا علی و فاطمہ حسن عید کے صدقے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین محمد کے محمد حسن عید کے مطافون کے عمد حسن عید کے کیاں کھلاتا ہے محمد حسن عید کے میری جو جو میرے ایسا دا تکرین و جو محمد کے قبل تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا تو کرے محمد کے پری جوہی میں رہے سدا سرکار کی جوہی میں اور آخری مستار جب میں پڑھوں تو اس کو ہنچی آواز سبانہ اللہ کہنا میں کہا تم میرے لئے یہ دعا یہ دعا ہوگی تو مجھے گنگی میں پوچھ نہیں چاہیے کیا پرشید چھوٹے ہیں پرشید چھوٹے ہیں میلا لگا ہوا ہے سرکار کی جوہی میں نظر مستار مستانہ مر گیا لگیا ہے سرکار کی گری میں اور تاجدارِ تمہ seçا ڈہے ساد تاجدارِ گlogoہ ... نصیبت یو نصیب فرماتے ہیں میں بھی جس کے مقدر میں Perderaod قدائی 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 قدر کو جنہ کے لئے لیاں اور یہ ایچون سماوات تلیاء کا صدقہ صدقہ محتاج ہے کہ ساری صدائی تیرے درکی اور پانے کو تو رشید و کمر چرخ نے پایا کیا پایا گر خارق نہ پایی تیرے درکی کیا پایا گر خارق نہ پایی تیرے درکی ایک نعمت عثمان سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے پیرات نہ پایی تیرے درکی جید سید ہے دنیا مانی ہے جن کے اباو ادار نے یہاں ہے سبحانہ خانہ آجمالاکہ آخسانہ آخسانہ آخمالاکہ آخسانہ کتے میں ہے احمدی حضر جیدی سرگاہ گستانز پاکیت کے یاریاں پیسا لکھتے ہیں کہ رویا اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی اور آیا ہے نسید آج تمنہ یہی دیکھر جب دربار مصطفیٰ میں جاؤ تو کیسے آیا ہے نسید آج تمنہ یہی دیکھر کیا 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 پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دیکھر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے دیکھر ساہوانے سے ان جیسے بچوں کی لوز نہ لوز نہ لوز نہ لوز نہ میں گزارش کروں گا اور ملاد کے موضوع پر بھی کتنو فرماتے ہوئے آپ قتم شریف پر بھائیں آپ درودے پہدرودے پہدرودے پہدرد پہدرودے پہدرودے پہدرک بھائیں اللہ 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 حقا موسیقی 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 کہ جسمان کے کاحیات نے ایک عظیم کام کے لیے یہاں ہمیں میں بیٹھنے کی رفی قطاب پتائی اور یہ کارک ہے اس کے پیارے حمیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اتواس حاضر کا ذکر ہے اللہ قدیم تہہ دن سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضری اس لیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جس کے مقدر میں یہ بات ہو کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت باسعادت جس نے بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی حاضری دیتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے باتیں بہت ساری ہیں دیکھرنا چونکہ وقت نہیں ہے اور مجھے یہ ان بچوں کو دیکھ کے یقین کریں کہ دلی خوشی ہو رہے تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان بچوں کے دلوں کے اندر محبت رسول ہے اب دنیاوی حوالے سے کسی شخص کی پوری زندگی کی ہسٹری آپ کو بتائیں بڑھائیں لیکن وہ محبت ان کے دل کے اندر کبھی بھی نہیں آئے گی جو محبت اللہ کے رسول کی محبت جو ان دلوں کے اندر ہے قدرتی بات ہے اب دیکھئے دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان ہمیں ہیں اللہ کے نبی کا ذکر تو ہم کس شان کے مطابق بار ہی نہیں سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے دنیا کے اندر آئے ہیں انہوں نے یہی کہایا ہے یا صاحب الجماد و یا سید البشا مِو وَجِهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِرَ الْقَمَرَ لَا يُنْكِنُ السَّنَاؤ قَمَا قَالَ حَقُّهُ لَا يُنْكِنُ السَّنَاؤ ہماری میں یہ اوقات نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کی تعریف کر سکیں آپ کی حمد کر سکیں آپ کے حق میں کچھ کہہ سکیں جو اتنے بڑے بڑے ناموار لوگ انہوں نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا ہے کہ لَا يُنْكِنُ السَّنَاؤ قَمَا قَالَ حَقُّهُ بَعْدَ ذُبْدَا وَذُبْتُهِ قِصَائِ مِتَسَالِ یہ سب سے بڑی والی آگو حلمہ اقوال رمائدہ کی محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آپ لوگوں قلم تیرے ہیں سب سے بڑی عبادت میں سب کہوں کہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے مراج شریف کی حوالے سے ضروری یہی ہے کہ الحمدللہ یہ ایک اچھا ناز ہے ناد شریف بھی آپ پیش کرتے ہیں ہمارے ناد خان اور پھر خوشی ہے کہ اس ملک کے اندر سے بندہ رہے انگلیس اردو کے اندر لیکھی ہوئی نہ دیں پجابی کے اندر لیکھی ہوئی نہ دیں ان کو پھر آگے رومن انگلیس میں لیکنا اور پھر ان کو بننا نسبتوں کی یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ جب تک دل کے اندر محبت رسول نہ نو یہ بندہ کبھی امیریکہ سکتا ہے یہ وہی خزانہ ہے وہی اقتیہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بندے کے دل کے اندر موجود ہے اسی وجہ سے یہ سارے کارنامے میں ہم وہ انجاب دیتا ہے بڑے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یقین کریں اس ملک کے اندر ینگسٹر جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل لاپرواہ ہیں انہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں ہیں یقین کریں کہ جب واقعہ کریم سب سے اوستادوں کا نام آدھا ہے کیونکہ ہم کسی ہم سجھا لیے یہ وہ محبت ہے ان کے دلوں کے حدود یہ محبت ہے اور یہ ہمارے سے مداری بنتی ہے دیکھیں آج یہ بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے ان کے سامنے آپ نے ناتیں پڑی ہیں ان کے سامنے آپ نے اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے تو ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے حبیب کا وہ ذکر محفوظ ہے جس طرح کا کلچر آپ ان کو دیں گے ان کے سامنے اگر آپ گانے گائیں گے تو یہ گانے ہی گائیں گے ان کے سامنے اگر آپ گالیے نکالے گے تو ان کے ذہن کے اندر گالیے پھر محفوظ ہوگی ان کے سامنے آپ کسی دوسرے کو برا بھلا کہیں گے رہے ہیں کہ امام صاحب کی آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس پاس نہیں بسکتنا مولوی جنال اس طرح کرتا یقین کریں گے دیر دیر تر ذہن کے ادر وہی بات فیڈ ہو جائے گا میں یہ بات ہے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ باتیں تھوڑی ہیں بڑی کڑویں ہیں لیکن ہماری اینومی تربیہ تو ہوتی ہے کل اگر ہم بچوں کو بلہم کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کی عزت نہیں کرتے ہماری عزت نہیں کرتے ہیں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ماں باپ کو دوسروں کی عزت نہیں کرتے ہیں ماں باپ جب خود کی ماں کی عزت نہیں کرتے تو بچے یہ کرے نہیں وہ کبھی بھی نہیں کرے اب اگر والد صاحب بسجت کی اندر بچے کو ڈراؤ کرنے کے لیے جائیں نماز کا ٹائم ہو بچے کو کہیں مختل جائے alors نماز پڑے لیں جائیں کر بوروی صاحب کو سبب کہ پڑے لیں لیکن والد صاحب���Cap تو بچہ تو اس کے سنیلوں بیوکوف ہے آپ کے ساتھ کہ بچہ یہ چیزیں سمجھ نہیں رہا اس بچے کو نہیں بتایا آپ اگر خود بچے کو کہتے ہیں آپ اتر فجر نہیں نماز ہوتی نہیں پاڑتا آپ کو والا سب اگر سوتے ہوئے تو بچہ پڑ سیدی کتے میں نہیں پڑھنا با بچہ ہو سکنا ایک دفعہ تو سانے در کو نہیں درید ہے کتے میں یہ نمازی نہیں پڑھنا تھا if you want your children to be in namaz you have to pray for this you need to get up for فجر نماز if you want your children to be in فجر نماز yes آپ خود پہلے دیکھئے ہم ناتے سنتے ہیں علاہ شریفی کرتے ہیں لیکن کریکٹو کا مارا جو ہے وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کر رہی نہیں ہے ہم دوسروں کو دیکھئے ایک نان مسلم سے ملتا ہے وہ سے کہتے ہیں یار دیکھو کتنا بدنصیب ہے دین تو دور ہے بالکل ہے لیکن اصلاح اپنے آپ کی دینگار آخرینے کیا اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فالو کر رہے گا کیا ہم فالو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھئے ملاد بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک عہد ہے آپ اس عہد کو ویوائد کرتے ہیں سال کے بات کر رہی ہے امی مندے جو ہے وہ پوچھ رہتے آنے یہ کہ اس میں کیا حروف ہے کہ آپ کیوں ملاد بناتے ہیں کتنے ساتھے بلدے بیٹھے ہوئے مطلب ہر محفرہ ہمیشہ اٹینڈ کر رہے ہوئے لیکن جلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملاد کیا ملاد بناتے ہیں اگر آپ سے یہ پوچھے کہ آپ بھی پروف دیں کہاں سے یہ طریقہ شروع کہاں سے ہوا آپ کیا بتائیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہم جواب ہی نہیں دے سکتے یقین کریں آپ ہی جواب دے سکتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سننی ہیں الحمدلہ آپ سننی ہیں اور کوئی فخر رہے ہیں الحمدلہ آپ سننی ہیں لیکن سننی ہیں تعلیم نے حوالے رکھ بلکل ٹوٹلی سننا ہو ساں قدے بھی کوشش نہ کرنے کوئی چیز لگا کر رہے ہیں I'll give you a simple example of youngsters if someone asks you why do you celebrate milah salim do you have an answer no you know the prophet sallallahu ta'ala he used to fast every monday every monday he used to fast why you know somebody asked him why do you fast every monday the prophet sallallahu ta'ala said because i was born on monday so that's why i fast on monday if somebody asked you question why do you celebrate you can say or the prophet sallallahu ta'ala would celebrate in his birthday he used to fast so there is nothing wrong to celebrate you know we we don't learn lessons from our prophet sallallahu ta'ala do we read the seerah of the prophet if we read the seerah of the prophet if we read the seerah of the prophet sallallahu ta'ala just said the prophet sallallahu ta'ala so i want to give you second example i told you the prophet sallallahu ta'ala سلوائے مستور پر آنے والی وصل پر آنے والی شاید مجھے کے سال باہروں پر آنے والی ہی گنات جائے سیکھتے ہیں اور وہ اگلو کہ پر آنے والی سلام پر آنے والی امان کروک او مجھے ہے۔ زندگیوں کو مجھے پر آنے والی ، وہ مجھے تجازے ہمارے وچہ میں مجھے ایک اکھارانت کے سامنے والی این وائک ریو ایسی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ایل سالی مگرادی تھی ، صرف مکہ اٹن مدینہ the jews community they used to pass on 10th of gohar ashram 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 thus ashram the prophet sallallahu alayhi wa sallam asked them why did he pass on 10th of gohar اب آپ دیکھیں ایک example میں نے آپ کو نبید صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے دلیا اور دوسری example جب جیو سے پچھا جا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے انہوں نے کہا یہ دس محرم کو اللہ نے ہمارے نبی جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیرون کے ظلم سے رجال دی تھی فیرونی سارے غرب ہو کے دریائے دیر میں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا تھا ہم اس شکرانے کے طور پر دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر اللہ نے شکر ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بچائی تاثیر اور فیرون کی غرب کے تاثیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو جسے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہمارے سوز سے زیادہ ہاتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دس محرم کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا شکرانے کے طور پر شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے ظلم سے بچا لیا تھا اور فیرونیوں کو غرب کر لیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اب پھر اگر کوئی مندہ گئی نہیں کیوں جی کوئی اگزیف پتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیدی ہے سب پڑی ہو کرنا یہ یاد ہونی چاہیے یہاں بدے کو دے حضرت عبداللہ عباس اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ہم کوئی کٹھے کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ترہ شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پر بروس فرمایا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم یہی چیزیں بیان کر رہے تھے اللہ کے حبیب کی تعریف و توصیر بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی تشریف پر باہ ہو رہے تھے آپ کو پوچھا کہ ایسا حبائی کراؤں کس بار پر آپ بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا شکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری شفاہ جو آپ نے باجت ہو جائے یہ حدیث جو آپ کے ساتھ میں نے مقوم بیان کیا اور پھر چتنے بھی ہمارے بزرگ بڑے گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا یہ تھوڑے عرصے سے ایک سو سال کہہ لئے یہ ایسے بھی تھوڑا ایک نئی لسن جو آئی ہے جس نے ساری لوگوں کو جو ہے انہی شہروں کے اندر انہی ممالک کے اندر بیلال شریف بڑے اچھے انداز کے ساتھ بنائی جاتے تھے شیخ عبدالحق محدد سے دے لیں جن کو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں اور باقی جو فرقے کے ہیں وہ بھی امام مانتے ہیں شیخ عبدالحق محدد سے دے لیں رحمت اللہ اتاہ آلی وہ اپنے والد صاحب شیخ عبدالرحیم رحمت اللہ اتاہ آلی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ شاہ عبدالرحیم ہر سال ملاز شریف کا احتمام کیا کرتے تھے ملاز شریف کے حوالے سے جو کچھ اُن سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اتنی زیادہ دولت بھی نہیں تھے کہ میں بہت زیادہ احتمام کرتا لیکن میں نے یہ سوچا ملاز شریف کرنی کی نور ہے شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھنے ہوئے چھنے تھے چھک پی چھتے ہیں روستڈ چھک پی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہی تھے میں نے انہیں کو سامنے رکھا لوگوں کو بھلایا نبی قریب کی نات بڑھائی آپ کا ذکر خیر کیا اس کے بعد میں نے دعا مانگ دی کہ اللہ تعالی میری اتزار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر دیا اس کو اپنے بارگر پر قبول کروانے شاہ عبدالرحیم دیکھتے ہیں کہ اسی رات میں سویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی میں نے دیکھا ہے کہ وہ محفظ جمیل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چنین جو میں نے تقسیم کیے تھے وہ آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں یہ ہے اخلاص ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ اتمام کریں کہ آپ سو نیٹ سو بندے کو بلائیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے لیکن خلوص رنیت کے ساتھ خلوص رنیت کے ساتھ آپ تھوڑا کریں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں بچوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو بیان کریں کہ اللہ کے نبی نے زندگی کس طرح گزاری آپ کی جوانی کیسی تھی آپ کا بچپن کیسا تھا آپ نے اسلام کی اتضاع کیسے کی آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے بید کرتے تھے آپ نان مسلم کے ساتھ کیسے رہے ہیں والدین کے بارے میں آپ نے کیا فرمائی آیا ہے اولاد کی تربیت آپ نے کیسے فرمائی یہ ساری مسلم کے اندر آپ کی اولاد اگر اس مسجد پر قائم ہیں تو یہ بہت بڑا کار نام آیا ہے یہ آپ کا بہت بڑا کار نام ہے یقین کیجئے ہر در کے اندر یہ کیفیت یہ ہے کہ والدین صاحب ایک مسجد میں جا رہے ہیں پیٹا تو مسجد میں جا رہا ہے اس لیے سب سے بڑی پر مسجد کے اندر اب تو ظاہر کوئی کمپنیٹ نہیں کر سکتا لیکن گھر سے جو کمزور ہی جاتے ہیں ان کا اپنا انداز ہے وہ پسند کرتے ہیں اندو پنجابی ناد شریف لیکن بچہ اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی پسند وہ بھی کرتا ہے اس سے سمجھ نہیں آتی دوسری مسجد میں جاتا ہے دوسری مسجد میں جب چلا گیا تو پھر امام صاحب نے اس کی جان نہیں چھوڑنی امام صاحب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے پھر امام صاحب اس کو کہیں گے کہ تمہارے والد صاحب بیلال شریف کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور پھر ایک وقت آئے گا بیٹا صحیح میں صحیح یا یہ صحیح اس لیے کہ والد صاحب نے بڑا ہے خود کبھی اس بارے میں سوچ جائے کبھی بڑا ہے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ گھر میں جو ہمیں دڑائی چکل ہو جاتا ہے بیٹا ایک طرف والد صاحب ایک طرف پھر ساری فیملی لیا وہ مصیبت کی انگر آ جاتی ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد جو علم آپ کے پاس ہے اس کو اپنی اولاد کا منتقل کریں ان کو بھی برانے کے کوشش کریں ان کو سکھانے کے کوشش کریں اچھی ارداس کے ساتھ اور پھر ضروری یہ یہ ہے کہ آپ پہ آپ خان رکھتے وہ پہ اتنا لیکچر تھوڑا بہت ہونا چاہیے انگلیس کے اندر تاکہ آپ کے بچے بھی اسے آسل کر سکھ 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 اس لیے کہ آپ بچوں کو ignore کریں گے نظر انداز کریں گے تو پھر یہ بچے بران کے ہاتھ سے نکل جائیں یہ میری مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے محدد سے آدم پاکستان کہ جو لوگ یہ میران شریف کرواتے ہیں میں سنگھ ان کا حق پر احسان ہے ہمیں ان کا شبریت آتا رہی مران سردار رہی بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے مران سردار رحم رحم اللہ تعال لی کو ایک وہ کافی دور تھا فیصل آباد گاؤں کے اندر آپ گئے وہاں پہ تقریر کی کھانا میں گھر سے کھا گئے وہاں پہ اس دور کو سامنے رکھیں تقریر کرنے کے بعد پھر آپ اسی طرح وہاں سے نکلے انہوں نے کوئی خاطر خاطر ان کی خدمت بدارت نہ کی جب آپ واپس آئے ٹانکے پھر اپنی طرف سے کرایا بھی دیا واپس آئے تو جو سات ساتھی تھے یہ شدار طرف سے وسوت ہوتے انہوں نے کہا دی حضرت صاحب اتنے بڑے عالم دین تھے اتنے دور گئے اپنی جیب سے کرایا دا کیا اتر گئے کھانے کبھی نہیں انہوں نے پوچھا دیا کہ کچھ نہیں ہے کیا فائدہ اس میں لہن سر کیا جب سے کبھی مجھے ان کے الفاظ مجھے بڑے متاثر کون الفاظ ہیں آپ نے فرمایا خدا کے بندے اللہ تعالی نے آپ کو زبان دی ہے وہ بندہ جس نے یہ زبان مجھے اللہ نے دی ہے پیارے حبیس کی تعریف کے لئے آپ کے بیان کرنے کے لئے خدا کے بندے ہمیں تو ان کا شکریہ دا کرنا چاہئے جنہیں محفظ سجائی تھی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے اندر آج 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 آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے ہماری خاتر مدارد نہیں آپ نے کہ کہ ان کا شکریہ دا کرنا چاہئے ورنہ اگر گار پہ پیٹھے رہتی تو آپ پہ یہ سواب ملتا کبھی ملتا یہ جو لوگ الیند کرتے ہیں میں سجھ ہوں کہ ان کا شکریہ دا کرنا چاہئے بجائے کہ کھانا نہیں ٹھیک تا دیر ہو تبدیلی کا بائز مدی یہ بلاد آپ بھی تبدیل کرے گی اور ہماری آخر بھی اسی سے سمرے گی اللہ عمل کی توفیق رسی اللہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا رسی 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أعوذ برب الناس ملک الناس دائل الناس من شغل واسواس وخناس الذين واسوسوا في صدور الناس من الجنة من الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدين اياک نعبد و اياک نستعیم اهدن السراغ المستقیم سراغ الذین انعبت عليهم و ایل المرضو بعضیم و لا الضالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلامیم بسم اللہ الرحیم امین رحمت اللہ قریب من المحسدین ملتا تصدیم اللہم استعداد سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا و مولانا محمد وبارك وسلم السجد عليه سبحان ربک رب العزد عما يصفون موسیقی 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 کی جناب میں پیش کرتے ہیں خبر فرمائے یا رب العالمین اپنے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے تفہل آب کے والدین کریمین ازواج متحرات و ماہات المؤمنین اولاد اقاق اہل بیت صحابہ اقبار صحبیات خصوص الخلافہ راشدی باردہ میں یہ سواب نظر کرتے ہیں خبر فرمائے حضور کی امت کے جملہ علماء محدثین بزرگان الدین آئمہ مجتہدین تمام صلاح صلی اللہ علیہ وسلم تمام بزرگوں کی روح کو پیش کرتے ہیں خبر فرمائے بلکہ کائنات خاص طور پر حضور ہوں سی آدم شیخ حفظ القادر جیرانی رضی اللہ تعالی عنہ کی باردہ میں یہ سواب نظر کرتے ہیں خبر فرمائے الہی بالخصوص اہل خانہ کے جتنے بھی عائز و قربار استدار اباؤ اجدار بہن بھائی جو بھی اس دنیا سے ایمان کے حالت میں چلے گئے ہیں ان تمام کے روحوں کو یہ پیش کرتے ہیں خبر فرمائے خاص طور پر ہمارے بائی عمر ان کے دادا ان کے نانا اور دیکھر جتنے بھی ان کے خاندام کے خود ہو گئے ہیں اللہ کریم ان سب کے دانجات کو بلد فرمائے خاص طور پر ان کی دادی ساہوہ و بیمارے اللہ کریم ان کو مکمل طور پر شفاہ کامل عاجر علیہ وسلم مالکہ کائنات تو وفور الرحیم ہے جتنے بھی احباب اس محفر کے اندر شریک ہوئے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر اطاف کرنا یا اللہ یہ ترے حبیب کا ذکر تھا تیرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں ہی سارے احباب شریک ہوئے ہیں اللہ کریم یقینا تیرا شکر ہے تُو نے سب سے تمام نعمتوں میں سے افضل نعمت تیرے حبیب کی آمد ہے ہم اسی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں وہ بیٹھے تھے اللہ ہماری اس محفر کو اپنی بارگاہ مقبول فرما اللہ کریم اہل خانہ نے جو یہ محفر کا انعقاد کیا ہے اس کے دفعہ اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نظر فرما اللہ کریم ان کی زندگی کی اندر انہیں بارکات نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی احباب اس محفر کے اندر موجود ہیں ہمارے دنوں کے اندر جو ہی ہمارے مقاصد ہیں ہماری ضروریات ہیں ہمارے خواہشات ہیں اللہ تو ہر ایک کی ضرورت سے خواہش سے سب سے واقف ہے اللہ ہر ایک کی حاجت کو تو اپنی رحمت سے پورا فرما یا رب العالمین کتنے بھی احباب دنیا کے اندر مشکلات کے اندر مسلمان جہاں کے ہی اس وقت مشکل میں ہیں اللہ سب سے مشکلات کو آسان فرما میرے بولا جس طرح تو نے اپنے پیارے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبوض فرما کے ساری انسانیتوں خوشیاں نصیب فرمائی ہیں میرے بولا جہاں بھی مسلمان حضور کی امتی بریشان ہے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما اللہ کریم ہر این کے رسطے حلال میں برکتیں ادا فرما والکہ کائنات خاص طور پر ہمارے بھائیوں اپن اللہ ان کی زندگی کے اندر ان کے اعمال کے اندر ان کے گریلوں معاملات کے اندر اللہ تو ہمیشہ انہیں خوشیاں نصیب فرما اللہ کریم تو اپنی ہمیشہ رحمت و برکت و برکتو کا نصیب فرما یا رب العالمین تو غفور و رحیم یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کامر عاجلہ نصیب فرما اللہ کریم جو بکروز ہے ان کو بارے قرد سے نجات ادا فرما والکہ کائنات جو مشکلات میں ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ تیری باردہ میں اتجاہ کرتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنے والی نصروں کو اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما میرے بولا ہم بیسیتِ باردین کمیاں گتائیاں کرتے ہیں ان کی تربیت کے اندر اللہ ہمیں بہتر انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ کریم خاص طور پر جتنے بھی بچے اس پیپر کے اندر شریک ہوئے میرے بولا یہ معصوم ہیں ان کے تفیل اللہ ہمارے خطاوں سے ہمارے گناہوں سے ہماری غطلوں سے دردردر فرما یا اللہ ہر دن کے دن کے اندر محبتِ رسول کو مزید اجادت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما یہ نہیں جو ارشادات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اپنی سیرت سے ہم تک پہنچائے ہیں خاص طور پر وہ کردار جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس پر عمر پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما الہی وہ اخلاقِ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اللہ سب کے رزقِ حلال میں برکتیں اتا فرما اللہ کریم ہارے کے رزقِ حلال میں برکتیں اتا فرما خاص طور پر اس ملاد شریف کی برکت سے اللہ کریم جو لوگ بے روزگار ہیں ہمارے بچے جو جگریاں لینے کے باوجود جو بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو حلال رزق کمانے والا روزگار نصیب کرنا اللہ کریم جو بار روزگار ہیں جو اپنے معاملات کے انتر بسروف ہیں حلال رزق کمانے کی توفیق نصیب کرنا اللہ سب کی اولاد کو لے اثانی اور فرما بدار بنا رہا اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی فرما بداری کرنے کی اور ہماری اولاد کو ہمارا مطیور فرمہ بدار پرنے کے توفیق نصیب ہمارا اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علی وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وففد امری الاللہ ان اللہ وسیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ محمد رحمت کے مبارک باشی رکھتے ہیں برسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اچھے صاحب اللہ کو سلامت رکھے اور قبلہ حاجی نظر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ الحمدللہ یہ اپنے گھر میں بہتر سجاتے ہیں اور قبلہ حاج محمد ویس رضا قادی صاحب افسادت کے دن میں پڑتے ہیں ماشاءاللہ میں تمامی آنے والے حباب کو جو بلیڈ فٹ سے آئے ہیں اورڈنگ منچسٹر سے بالخصوص ہمارے نصیب آباس